ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں کامیابی چاہے سالوں کے فاصلے پر ہو مستقل مزاجی کی دوربین میں نظر آ جاتی ہے گربت سوتیلی ہوتی ہے اور دولت کے 101 رشتے دار نکل آتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے اور وہ جانوروں پر رحم کرے ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لے کسی کی ضرورت تمہارے ہاتھ یا بات سے پوری ہو جائے تو اس کو مایوس مت کریں اللہ پاک نے دیا ہے تو شکر کرتے ہوئے اچھا پہنو اور اچھا کھاؤ دکھاوے کے گریب نہ بنو مایوسی سے بڑھ کر کوئی شئے انسانیت کے لیے قاتل محلق نہیں آزمائشیں اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہشیار اور مضبوط کرتی ہے لباس پر اتر جتنا مرضی مہنگا لگا ہو اخلاق کی خوشبوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا مبارک ہے وہ نفس جسے بھرائی کرنے میں تنگی اور نیکی میں راحت محسوس ہو اے اللہ ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا سر جھکانا انتظار کرنا مان لینا مان رکھنا یہ دنیا کے حسین ترین واقعات ہیں اچھے لوگوں کی صحبت میں رہ کر ایک عام انسان بھی خاص بن جاتا ہے جیسے کہ پھولوں کی مالا میں رہ کر دھاگا بھی خوشبوں دینے لگتا ہے عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو نہ خوش کرتے اور تکلیف دیتے ہو صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراک ہوں اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑ گئے ہیں تو حضم کرنے کی کوشش کریں دوسروں کا جینا حرام نہ کریں یا اللہ پاک مجھے ان لوگوں کے شر سے بچا جو بظاہر میرے ہم درد ہیں لیکن پوشیدہ طور پر مجھے نقصان اور تکلیف پہنچانے کے درپے ہیں زندگی آسان ہو گئی ہے میں نے زندگی کو آسان بنا لیا ہے پتہ ہے کیسے کیونکہ میں نے لوگوں سے امید لگانا چھوڑ دی یقین جانے اس سے زندگی آسان ہو گئی ہے شکوے شکایت کم کر دی جو ساتھ چلتا رہا اسے روکا نہیں جو رک گیا اسے ساتھ چلنے کا کہا نہیں جس نے ہاتھ چھوڑایا اسے تھام لیا اور جس نے دامن چھوڑایا اسے خدا حافظ پہ دیا اس کے ساتھ اللہ پر یقین بڑھ گیا اور زندگی متمائن اور پرسکون سی ہو گئی اگر چینی اور نمک کو مکس کر کے چیونٹیوں کے آگے ڈالا جائے تو وہ چینی لے جائیں گی اور نمک کو چھوڑ دیں گی اسی طرح دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں آپ اپنے لیے وہی چنیں جو آپ کی زندگی کو خوبصورت اور سویٹ بنا دیں جب بھی لگے کہ اب جینا مشکل ہے تب ایک گہرے یقین سے کہہ دیجئے گا اللہ سب سے بڑا ہے بے شک وہ پاک ذات بہت بڑی ہے ہماری پریشانی سے ہر دکھ درد سے ہر گناہ سے ہر عذیت سے ہر برے وقت سے تو بڑی شان والا رب سب سنبھال لے گا اور آپ کو خبر تک بھی نہیں ہوگی زندگی کا سادہ اصول بنا لو کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کرو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں اپنی زندگی کے اکاؤنٹ میں دو آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں ایک اپنی گلتی تسلیم کرنا نمبر دو دوسروں کو ماپ کر دینا دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہو لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف ماپ کرنا سیکھ لیں کوشش کریں کسی کے آنسووں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنیں کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے اُلجنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں یعنی کہ اپنا آپ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں رشتہ خون کا ہو یا احساس کا اس میں زد نہیں آنی چاہیے ورنہ زد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے ہمارے ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے لہٰذا بولنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیجئے اگر ہم زبان کی پہلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے بھائی کی وفا شادی کے بعد پتا چلتی ہے دوست کی وفا مصیبت میں پتا چلتی ہے اولاد کی وفا بڑھاپے میں پتا چلتی ہے لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی لکمان حکیم کی عورتوں کو پانچ نصیحتیں نمبر ایک اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو خامند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضہ کرنا نمبر دو اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا نمبر تین اگر تم خامند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو گئروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا نمبر چار اگر تم چاہتی ہو کہ خامند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ ساف ستری رہنا نمبر پانچ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانا سب سے آلہ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا وہ گھر جنت ہے جس میں ماں ہے اللہ پاک سب کی ماں کو سلامت رکھے آمین موطا ہے مですね کریکی انا